بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسار نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ بکس نئی آئی ہیں ان میں نمبر آگے ہو گیا اس لئے اس میں نہ رہنا قوم کی خاطر ایسار آسان سی کہانی میں آج آپ کو اس کو زبانی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اور کل آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں کتاب میں دیکھ کے ایک جنگل تھا اس کے ایک حصے میں ریچ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریچ جو ہے وہ لالچی جانور ہے ایک دن ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے اس جنگل پہ بندروں کو مار مار کے بھگا دیا اور پورے جنگل کے مالک بن گئے بندروں سے ان کا وطن چھوٹا جنگل چھوٹے پھل چھنے وہ اداس آوارہ پھٹنے لگے ان کی حالت ایسی حالت دیکھ کے ایک بندر کا دل بہت کڑا اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ان کے لئے کچھ قربانی دوں اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے مارو جگہ جگہ سے نوش دو اور مجھے ادھ موہ سا کر کے اس جنگل میں پھیک آؤ میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا چھنا وہ وطن واپس مل جائے گا بندر اپنے ایسے ساتھی کے ساتھ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن مان گئے اس کو ادھ موہ سا کر کے وہاں پھیک آئے صبح جب ریچ وہاں آئے اور انہوں نے وہاں پر ایک ادھ موہ بندر دیکھا تو اس سے کہنے لگے تمہیں پتا نہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے تم یہاں کیسے آئے اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانے کے لئے یہاں آ رہا تھا تو میرے دوستوں نے یہ میرے ساتھ کر دیا انہوں نے کیا کیا بات بتانی تھی انہوں نے کہا جب آپ نے انہیں یہاں سے نکالا وہ کیسی جگہ چلے گئے وہ جنگل کیا جنت کا ٹکڑا ہے وہاں پہ ہر جگہ ہری ہری گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے چش میں ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں پھل دا درختوں کے بے شمار جنگل ہیں جنگل کیا ہے بہشت کا ٹکڑا ہے ریچ لالچی تو ہوتے ہیں یہ بات سن کر انہیں لالچ آ گئی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہاں لے چلیں ہم آپ کا بدلہ بھی لے لیں گے اور اس جنگل کے مالک بھی بن جائیں گے بندر اس بات پر راجزی ہو گیا اس کو ایک ریچ کی کمر پہ لاد دیا سارا دن چلتے رہے رات بندر انہیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی اس نے کہا اس دلدل کے دوسری طرف وہ بہشت کا ٹکڑا جنگل ہے بے خطر اس پہ سے چلتے جاؤ ریچ اس دلدل میں چلنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ ریچ اس میں دھستے چلے گئے یہاں تک کہ آخری ریچ بھی دلدل کے پیٹ میں اتر گیا صبح کو سارا جنگل خالی تھا اور بندر واپس اپنے جنگل میں آ گئے اور ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے سارے جنگل کے مالک بھی بنایا ایک بندر کا یہ ایسار ساری قوم کا اقبال بن گیا یہ کہانی ہے امید کرتا ہوں کہ یاد ہو جائے گی بہت مشکل نہیں اگر اس میں کچھ مشکل لگی تو وہ عملہ کے الفاظ ہیں ان الفاظ کو غور کر لینا دو تین الفاظ مشکل سے لگیں گے تو کوشی یہی کہ پورے کے پورے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ